کسی علاقے میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس نے دس جنگلی کتے پالے ہوئے تھے اس کے وزیروں میں سے جب بھی کوئی وزیر غلطی کرتا بادشاہ اسے ان کتوں کے آگے پھینکوا دیتا کتے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر مار دیتے ایک بار بادشاہ کے ایک خاص وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دے دیا جو بادشاہ کو بالکل بھی پسند نہ آیا اس نے فیصلہ سنایا کہ وزیر کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے وزیر نے بادشاہ سے التجاہ کی حضور میں نے دس سال آپ کی خدمت میں دن رات اے کیے ہیں اور آپ ایک غلطی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں آپ کا حکم سرانکھوں پر لیکن میری بے لوز خدمت کے عوض مجھے آپ صرف دس دنوں کی مولت دیں پھر بلا شبہ مجھے کتوں کے آگے پھینکوا دیجئے گا بادشاہ یہ سن کر دس دن کی مولت دینے پر راضی ہو گیا وزیر وہاں سے سیدھا رکھوالے کے پاس گیا جو ان کتوں کی حفاظت پر معمور تھا اور جا کر کہا مجھے دس دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں اور ان کی مکمل رکھوالی میں کروں گا رکھوالہ وزیر کے اس فیصلے کو سن کر چونکا لیکن پھر اجازت دے دی ان دس دنوں میں وزیر نے کتوں کے کھانے پینے اوڑنے بچھونے نہلانے تک کے سارے کام اپنے ذمہ لے کر نہائیت ہی تیزی کے ساتھ سارا انجام دیئے دس دن مکمل ہوئے بادشاہ نے اپنے پیادوں سے وزیر کو کتوں کے آگے پھنکوایا لیکن وہاں کھڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوا کہ آج تک نہ جانے کتنے ہی وزیر ان کتوں کے نوچنے سے اپنے جان گواں بیٹے ہیں آ یہی کتے اس وزیر کے پیروں کو چاٹ رہے ہیں بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا کیا ہوا آج ان کتوں کو وزیر نے جواب دیا بادشاہ سلامت میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا میں نے صرف دس دن ان کتوں کی خدمت کی اور یہ میرے ان دس دنوں میں کیے گئے احسانات بھول نہیں پا رہے اور یہاں اپنی زندگی کے دس سال آپ کی خدمت کرنے میں دن رات اے کر دیئے لیکن آپ نے میری اے غلطی پر میری ساری زندگی کی خدمت گزاری کو پس پوچھت ڈال دیا بادشاہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وزیر کو موافق کر دیا مزید اچھی وڈیوز کے لیے ساجد ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی وڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے